اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر آباد نیوز ڈاک ٹی وی سے آباور دا لائف آف آور اولی پروفیت محمد پیس پی اپان ہیم اور تیسرا پروگرام پیش کرنے کی سہادت حاصل کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی عالم دین نہیں ہم مختلف ریسرچ کرتے ہیں مختلف کتابوں سے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زندگی کے بارے میں پروگام پیش کر رہے ہیں اور یقیناً آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے اور زیادہ سے زیادہ کیونکہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور شکشت کی حقائق تو ان مغربی دنیا کے سامنے دنیا کے سب چھوٹے الزامات کو چھٹلاتے ہیں جو ان کی بدنیتی پر مبنی ہیں ضرورت ہے کہ حضرت پحمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ متعلق ان بیمار ذہنوں کی تمام غلط فہمیاں دور کی جائیں قرآن مجید میں ہے ترچمہ ایک آیت کا اللہ پاک فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے تمام انسانیت کے استاد اور رہنمائیں اس کے علاوہ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے میں بھی فرمایا ہے اللہ نے تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور آیت پر فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں پر موہر ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں یہ سب احکامات نازل فرما دیئے اس لئے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا جو قرآن مجید کے احکامات پر ان کی روح کے مطابق صحیح عمل کر سکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی در حصل ایک آئینہ ہے جس میں قرآن کی تعلیم مات کی مقمل چھلکیاں نظر آتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے احکامات کو اپنے عمل میں تبدیل کر کے دکھایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشت میں قرآن مجید کی تعلیمات کی پوری طرح اقاسی ہوتی ہے اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشت کا مطالعہ کریں تو دراصل اور ہم قرآن مجید کا ہی مطالعہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور مزاج کیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدات و ادوار کیسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے انسان تھے اگر ہم یہ سب جان لیں تو ہم نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ ایک سچی اور اماندارانہ رائے قائم کر سکیں گے بلکہ ہم قرآن کی تعلیمات کو بھی صحیح پس و منظر میں سمجھ سکیں گے تیسرا پروگرام کا حصہ ہے اللہ کے دین میں لوگوں کا چوک ترچوک تاخلہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہندرباد نیوز ڈاٹ ٹیوی اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ فیس بک پر اور یوٹیوب پر مارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں افدس ہجری آ چکی تھی اور مکہ فتح ہو چکا تھا مت میں اسمار کر دیے گئے تھے اور مت پرستی کا خاتمہ ہو گیا تھا حق اور باطل میں فیصلہ ہو گیا تھا جہلیت کا اندھیرہ ہو گیا تھا اور اسلام کی روشنی عرب میں چاروں طرف پھیل گئی تھی لوگوں نے چوک تر جوک اسلام میں داخل ہوننا شروع کر دیا تھا اب اسلام قبول بالا ہو گیا تھا مدینے میں آنے والے وفوت کا اب ایک تاعتہ بن گیا تھا فتح مکہ کے وقت اگر دس ہزار کا لکھ شرطہ تو فتح تبوک میں یہ بڑھ کر تیس ہزار کا ہو گیا تھا اور حجت الودا کے موقع پر یہ مجموعہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کا ہو گیا تھا اسی طرح اسی طرح لوگوں کے اسلام میں جوک در جوک کاخلے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اس زبانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نصر سورہ نصر نازل ہوئی جب اللہ کی مدد اور فتح نصیب ہو جائے تو دیکھ لو تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے داقل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں جوک در جوک وفوت کے آمد عبدہ سجری چل رہی تھی حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی باست سال ہو چکی تھی اسلام کی وسط اتنی زیادہ ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی روزانہ وفوت آنے لگے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرتے ان میں سے اسلام کی تبلیغ کرتے انہیں نماز قائم کرنے روزہ رکھنے زقا دینے اور حج کی تنقید کرتے تھے اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی علاقوں میں مسلمانوں کی کئی وفوت بھیجے جو اسلام کی تبلیغ کرتے پھرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جب اسلام پوری طرح عرب میں پھیل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی کام اختتام کو پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھتگو سے آپ کی جذبات سے اور احساسات سے ظاہر ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہانی فانی سے جہاں فانی سے رقصت ہونے کی تیاری کرنے اس دس ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں اعتقاب میں دس دن گزارنے کے بجائے بیس دن لگائے ہر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ وسلم ایک بار قرآن سنا کرتے تھے لیکن اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو بار قرآن سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر بھی یہ کہا تھا میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے کبھی بھی مل سکتا آپ نے دس ہجری میں حج فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو کیونکہ میں اس آل کے بعد شاید حج نہ کر سکوں میں مکہ سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہاڑ کے دامن میں گئے اور شاہیدوں کے لئے دعا مغفرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی امتوں کی پہتری کے لئے امتوں کی پہتری کے لئے دعا مانگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جنت البقی بھی تشریف لے گئے اور سلام کر کے مردوں کے لئے دعا مغفرت کی آپ جس حال میں ہو مبارک ہوئے دنیا میں فتنے ایک کے بعد دوسرے چلے آرہے ہیں پھر کہا ہم بھی تم سے عاملنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں دو پیر کو جنت البقی تشریف لے گئے تھے واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر میں سخت تر دعا سر پر پٹی بندی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی ہو بخار کی مدت تیرہ یا چودہ دن ہی رہے اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یارہ دن تک نمازیں پڑھائی پھر آخری ہفتے میں باقی ازواج متحرات کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت عائشہ کی رجرے میں منتقل ہو گئے وفاظ سے پانچ دن پہلے جب بخار میں شدت آگئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر مختلف کوئوں سے سات مٹکوں کو پھر کر پانی میرے سر پر ڈالو پانی ڈال دیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بہتر محسوس کیا تو مسجد تشریف لے گئے آپ نے ممبر پر بیٹھ کر شہیدوں کی دعائے مغفرت کی اور فرمایا بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی زیب وزیلت کو پسند کر لے یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے اسے چل لے تو میں نے اللہ کے پاس والی چیز کو پسند کر لیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سب سے زیادہ قریب ہی دوست تھے اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز روزہ حج زقاعت وغیرہ کی وسیعت لی طبیت روز بروز گردی چاہ رہی تھی کوئی دوہ کام نہیں کر پا رہی تھی ممزوری جب زیادہ بڑھ گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں نماز کی امامت کے لئے کہا نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سترہ نمازوں کی امامت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز فجر تھی نماز کی امامت حضرت ابو بکر صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے چہرے پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں موت کے لئے سختی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء صدیقین شہدہ اور سالحین کی ہمراہ جنہیں تو نے اچھے انجام سنوا دا اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیقِ عالی میں پہنچا دے اے اللہ رفیقِ عالی اے اللہ رفیقِ عالی اے اللہ رفیقِ عالی یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لفظ دے وفاد کے وقت آپ کی عمر رجلی سال کے مطابق تریسٹ سال چار دن انگریزی عیسو سال کے مطابق پاس اقسان یہ واقعہ بارہ ربیل اول پیر کو چاشت کے وقت پیش آیا آٹھ جل چھ سبتیس ایڈی اِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهِ رَاجْعُونَ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے سورہ بکرہ کے وفاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی مال و دولت تھی چھوڑا سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ایک اونٹ کسوہ کے اور ایک تلوار جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگ میں لے جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کی گئی رات میں چونکہ ہجرے کے دیئے میں دیل ختم ہو گیا تھا تو ہندھیرہ ہو گیا تھا یہ وہی ہجرہ تھا جہاں سے اسلام کی روشنی نکلی تھی اور پھر ساری دنیا میں پھیل گئی لیکن وفاد کے وقت اس رات اس ہجرے میں ہندھیرہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد پر حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی وفاد نہیں ہوئی بلکہ وہ تھوڑی دیر کے لئے اپنے رب کے پاس گئیں اور جلد واپس آ جائیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کا اعلان لیکن پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقع وفاد ہو گئی ہے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اسے کبھی موت نہیں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفاد پا جائیں تو کیا تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے ایسے لوگ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سورہ الامران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر انتفاق رضی قریب صلی اللہ علیہ وسلم اگر شاہدت اپنے زندگی ہی میں اپنے جانشین کا اعلان کر سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ایسا کرنا اسلام کے جمہوری اسلام اصولوں کی خلاف فرضی ہے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاد کے بعد جانشین کے معاملے پر دیر تک خور ہوتا رہا تھا بلاخر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر انتفاق ہو گیا اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جست مبارک ایک نینی تھاری چادر میں بستر پری رات پر ٹکے رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا اور آپ کو دفن کر دیا گیا دوسرے دن منگل کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کپڑے اتارے نہیں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرات نے غسل دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید چادروں کے کفر میں لپیٹ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر کے نیچے کی جگہ کھو دے گئی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں نے نماز جنازہ پڑھیں اور بدھ کی رات بغلی کی رات بدھلی قبر میں آپ کو دفنہ دیا گیا بعد کے زمانے میں حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کیے گئے پاس میں ایک قبر کی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفن کے لیے آج بھی خالی موت کے مطالب قرآن کریم کیا کہتا ہے مختلف صورت کی ترچمہ ہے نمبر ایک بے شک ہم اللہ ہی کہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لونے والے ہیں ہر نمبر دو ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے پھر نمبر تین آیت کا ترجمہ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی وہ تم مضبوط کلو میں ہو نمبر چار ہماری ہی طرف ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے نمبر پانچ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے پھر تم سب ہماری طرف ہی لوٹائے چاہو گی اچھے زمین پر جو ہیں سب فنہ ہونے والے ہیں ساتھ ہم ہی نے تم میں موت کو متین کر دیا ہے ہم اس سے آجز نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک عضب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گول خوبصورت بکشش اور باوقار تھا جس میں مزرگی چھلکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سڑور تھا آپ اس کے گال پھرے ہوئے تھے لیکن پھولے ہوئے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سرخی گورے پن کی طرح مائل تھا لیکن سفید نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک رنگ اچھی تندرستی کی وجہ سے کافی کھلا کھلا ہوا تھا جو چودویں کی چاند کی طرح دمکتا تھا آپ کی آنکھیں بڑی بڑی اور کالی تھیں آپ کی آنکھیں سرمیلی تھی آپ کی آنکھوں کا سفید حصہ توڑا سرخ رہتا تھا آپ کی پلکیں لمبی تھی اور گولائی کے لیے ہوئے تھے آپ کی آنکھوں میں حیاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیاء کی پیکر تھے آپ زیادہ تر اپنی نظریں نیچے ہی رکھتے تھے وقت ضرور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پل بھر بھی اوروں کو ان کے اندر کی انفرادیں تک کو دیکھ لیتے تھے ان کی کیفیت پہچان لیتے تھے آپ کا ماں تھا چوڑا تھا آپ کی ناک بیچ سے اوپر اٹھی ہوئی تھی آپ کا سر نسبتاً بڑا تھا آپ کی گردن اٹھی ہوئی تھی اور بھاری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال چمکتار کالے اور کھنے تھے جو حل کے لہراتے تھے اور جو سر اور کنپٹی سے ہوتے پیچھ گردن تک چھاتے تھے شروع شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بیچ سے مانگ لکھال لیتے تھے لیکن بعد میں نہیں نکالتے تھے ردگی کے آخری سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی اور کنپٹی کے دس پیس بال سفید ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت نہائیت چمکتے ہوئے تھے جو خوبصورتی سے جڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دو دانت خاص طور پر نمائیاں تھے جو تھوڑے بڑے تھے اور بیس سے ذرا کلے ہوئے تھے آپ جب خوش ہوتے اس وقت آپ ایک دلکش انداز سے مسکراتے تھے آپ کے سامنے دو دانت صاف نظر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط اور گھٹے ہوئے گھٹے ہوئے جسم کے درمیانی قط کے انسان تھے آپ ایک تندرست انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دبلے تھے اور نہ ہی موٹے تھے نہ ہی آپ کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چوڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاندے دور دور تھا تھے آپ کے کاندے مضبوط گھٹے ہوئے اور بھاری تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور قلائیاں مضبوط اور بھاری تھے بالوں کی ایک لمبی لہر آپ کے سینے سے لے کر ناف تک چاہتی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے تلوے کے بیچ کے حصے میں کہرے گڑے تھے جو زمین کو چھوٹتے کو نہیں چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز سے تیز رفتار سے ذرا آگے چھک کر چلتے تھے اور آپ کے ساتھیوں کو آپ کا ساتھ آپ کا ساتھ دینا مشکل ہوتا تھا آپ اپنے ساتھیوں کو پیچھے چلنے سے منع کرتے تھے آپ کے چال میں جستی توانائی وقار اور شرافت نظراتی تھی آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں جستی اور تیزی نظر آتی تھی آپ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش پلگانا پسند فرماتے تھے اور اتر کا استعمال کرتے تھے آپ قود اور غلاب کا اتر زیادہ پسند فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مخاطب ہوتے تھے تو آپ اپنا پورا سینہ اس کی طرف کھوا لیتے تھے اور بات توجہ سے سنتے تھے اب کسی کو ایک انگلی سے اشارہ نہیں کرتے تھے بلکہ آپ اپنی پوری ہتیلی اس کی طرف دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک تم فائز و اخلاق کے بڑے مرتبے پر جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک سرق ہو جاتا تھا اس وقت آپ کی پیشانی کی نس دو آنکھوں کی درمیان ہوتی ہے وہ اُبھر کر صاف نظر آنے لگتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کبھی نہیں آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زور کی آواز سے نہیں ہستے تھے وہ تو بس ایک دلکش مسکرات ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو باوقار اور پر اثر ہوتی تھی آپ کی آواز نہ تو پتلی تھی اور نہ ہی موٹری پھاری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مختصر صاف صاف اور ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بزرگان اور باوقار ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات سیدھی کرتے تھے اس میں نہ کوئی بناوٹ نہ کوئی لغزش ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں کسی قسم کی لکرت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں حکمت سچائی اور پختگی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگوی میں بزرگی سچائی قلوس اور ورزن ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے صاحب صاحب پات کرتے تھے ہر لفظ الگ الگ ہوتا تھا جو سچائی کی وجہ سے پر اثر ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر بائن کاندے کی نیچے آخری پسلی کے قریب ایک چھوٹے سکھے کے برابر کا گول کالا نشان تھا جس میں کچھ کالے والے کالے دارے نظر آتے تھے جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی نشانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کے ایک انگوٹی پہنا کرتے تھے جس پر اللہ رسول محمد خدا واتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیت کپڑے پہننا پسند فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ پڑھلیوں تک نیچہ ہوتا تھا جس میں اکثر پیوت بھی لگے ہوتے تھے آپ تحمد عام طور پر بھی پہنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمنی چادر کندوں پر ڈال لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامی یمنی ٹوپی پر بھی امامہ بانتے تھے آپ کا بستر شمڑے کا بنا ہوا تھا جس میں سو کی گاس بری ہوئی تھی آپ اکثر خجور کی چٹائی پر بھی آرام فرماتے تھے آپ کا تکیہ خجور کے پتوں سے پھرا ہوا ہوتا تھا آپ گھر میں نماز چھوٹی چٹائی پر پڑھتے تھے آپ غسل میں پورا وضو فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ چیزیں ساتھ لے جایا کرتے تھے کنگا شیشہ تیل مسواک اور سرما سورا اور گردن تھاکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کالہ امامہ استعمال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نہایت سادہ اور غریبانہ لباس پہلتے تھے جس میں اکثر پیوند لگے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اور لباس کو انتہائی پاک کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی زندگی حضورﷺ کی روحانی زندگی کا ایک مجدی سے آپ حضورﷺ کی روحانی زندگی کا اور ایک مجدی سے ایک فانی انسان کیلئے ناممکن ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ پیان کرسکے حضورﷺ ﷺ کا نام جنت میں احمد ہے جس کے معنی ہے اللہ کی تعریف کرنے والا جبکہ ان کا دنیا میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے معنی ہے جس کی بے انتہا تعریف کی گئی قرآن وچیت میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان چاند جگہوں پر آیا ہے سورہ الامران سورہ احضاب سورہ محمد سورہ فتح وہ جنت میں احمد ہیں اور دنیا میں محمد یہ کیوں ہیں اس میں کیا راز ہے پھر محمد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج خواقیہ مکہ کی مسجد حرام سے یرشلم کی مسجد اقصہ تک اور وہاں سے سات آسمانے کے اوپر سے گزر کر اللہ تعالیٰ کے عرش منورت کا سفر ایک ہی رات میں اس سفر کے تفصیل تو ایک روحانی اور ایک نورانی تجربہ تھا جو انسانی سمجھ اور تجربے سے بالاتر ہے سورہ بنی اسرائیل کا ترچمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو بھی ان کی اصلی شکل میں دو بار دیکھا تھا جبریل علیہ السلام نے نے نہ ہی اتارا ہے قرآن تمہارے قلب میں اللہ کے حکم سے پھر چار آیت کے ترچمہ ہی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا ایک عظیم روحانی انتیاز تھا پھر موجزہ شکل قبر پیش آیا جب لوگوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا یہ بھی ایک کرشمہ تھا پھر ایک سورہ قمر میں ترجمہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد خائب سے کرتے تھے پھر ایک آیت کے ترجمہ ہے مکہ میں حجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کرنے والوں پر خاک ڈال کر ان کی نظروں سے خائب ہو جانا جنگ بدر میں دشمنوں پر خاک ڈالنا یہ سب اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے موجزات تھی حضور کی دو مزید پیشنگوئیاں بھی قابل ذکر ہیں پہلی پیشنگوئی رومیوں کی ایرانیوں پر فتح سے متعلق ہے حالانکہ اولین طور پر رومی شکست کھا سکے دوسری پیشنگوئی فتح مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں فاتحانہ داخل ہونے فاتحانہ داخل ہونے کے متعلق ہے سورہ فتح اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں گیارہ دفعہ یا ایوہ النبی کہہ کر بخار ہے جبکہ دوسرے پچیس پیغمبروں کو باقاعدہ نام لے گیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفاتی ناموں مثلاً مضمل مدسد یاسین اور طاہ سے مخاطب فرمایا قرآن قریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر بھی کہا ہے ان تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتنے محبوب ہیں اور اللہ نے ان کو کتے قریب کا مقام عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قطم نبوت ہے یہ تمام معاملات قیب اور روحانی ہیں یقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی بھی روحانی ہے مسلمانوں کے روحانی جذباتی اور ذاتی لگاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بہت مضبوط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک کشش ہے جسے تمام مسلمان آپ کی طرف کھچے آ چلے آتے ہیں تمام دنیا کے مسلمانوں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طاقت اور روحانی مقنتیس کی حیثیت رکھتے ہیں ہم ان کی شکر غزار ہیں کہ انہوں نے ہم کو بت پرستی کی لانت سے بچا کر قرآن کا خوبصورت راستہ دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی آئینہ دار تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآنی تعلیمات کا عقص تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر بیماری تباق دنیاوی زندگی سے آٹھ جون شہ سو پتیس ایڈی اسوی میں پردہ فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تئیس سالہ پیغمبری زندگی میں دنیا کی مذہبی معاشرتی معاشی غلام کی زندگیوں کو بدل ڈالا تھا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مسلح فوش تھی نہ کوئی پولیس کا محکمہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے جسموں پر نہیں بلکہ دلوں پر حکومت کی تھی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اب توقع کی جاتی ہے کہ کافروں کے تاثب کے بادل چھوٹ چکے تھے چھوٹ چکے ہوں گے اور ان کے زندگی کا متعلق صحیح روشنی میں کیا جا سکے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تاریخ کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم پیغمبر کے عودے پر فائز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت حقیقت میں قرآن مجسم تھی ان کی زندگی قرآن کی زندہ تفسیر تھی قرآن ایک کتاب ہے اور وہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک چلتی پھرتی تصویر ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نسا میں فرمایا جو کوئی بھی پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی نسلک کی رہبری کے لیے قرآن سنت اور احتیس چھوڑی تاکہ انسانی اقلاقی اور روحانی بلندیوں کو حاصل کرسکے اور ایک پہترین دنیا کی تقلید کرسکے اللہ کی آخری پیغمبر نہ صرف دن رات تعریف کرنا اور ذکر کرنا ضروری ہے بلکہ ہر شعبہ زندگی میں ان کی تقلید اور اطاعت کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت پھیجتے ہیں اس لئے اے مسلمانوں تم بھی اللہ تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت سلام بھیجتے ہیں دنیا میں نہ صرف مسلمان کو بلکہ دنیا کے سارے اقل مند لوگوں کو قرآن مجید کو کم تین بار اپنی زبان میں ترجمہ سے پڑھنا چاہیے تاکہ انہیں سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کا پیغام اور تعلیم حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں کیا ہے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک محمد کی معنی ہے جس کی بہت تعریف کی گئی پھر اس کے بعد آپ کا آسمانی نام احمد ہے پھر ایک جگہ قرآن میں رشاد ہے بھیجا ہے تم کو اے محمد لوگوں کے لئے رسول بنا کر اور کافی ہے اللہ کی گوہ مختلف آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور نہیں بھیجا ہم نے نہیں اور نہیں بھیجا ہم نے اللہ نے تمہیں اے محمد مگر بشارت دینے والا دینے والا اور متنبہ کرنے والا بنا کر اور نہیں بھیجا ہم نے اللہ نے تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر رحمت بنا کر جہاں والوں کے لئے اے نبی بے شک ہم بے شک ہم ہی نے بھیجا ہے تم کو گوہ بنا کر اور پشارت دینے والا ڈھرانے والا اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کی اجازت سے اور بنایا ہے تم کو روشن چراف اور نہیں بھیجا ہم نے تم کو اے نبی مگر تمام انسانوں کے لئے بشر و نظیر بنا کر لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں یقیناً تم رسولوں میں سے ہو اللہ نے بھیجا اپنے رسولِ ہدایت اور دینِ حق کے ساتھ تاکہ خالب کر دے اسے سارے مذہبوں پر اور کافی ہے اللہ اس قوائے کے لئے محمد اللہ کی رسول ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے تقمیل کرنے والے ہیں اے پیغمبر کہو اے انسانوں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں نبی امی تھے بے شک گزریں آپ سے پہلے بہت سے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپہ رحمت ہیں ان لوگوں کے لئے جو اہل ایمان ہیں تاکہ تم متنبع کرو ان لوگوں کو نہیں آیا جن کے پاس کوئی متنبع کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت پناہ کر پھیجے گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ امی تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالمی سب سے بڑے صاحب علم تھے اے محمد کہہ دو اے انسانوں بے شک میں رسول ہوں اللہ کا بھیجا گیا ہوں تم سب انسانیت کی طرف اللہ وہ ہے جسے زیب دیتی ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے وہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے امان اللہ اور اللہ پر اور اس کے رسول پر جو امی ہے جو امان رکھتا ہے اللہ پر اس کے رسول کلام پر اور پیر بھی کرو اس کی تاکہ تم ہدایت پر ہو مختلف آیات کے میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں بے شک ہم نے بھیجا ہے تمہیں شہادت دینے والا اور بشارت دینے والا اور مطلبہ کرنے والا یقین البڑا احسان کیا اللہ نے مومنوں پر کہ بھیجا ان میں سے ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سناتا ہے انہیں اللہ کی آیات اور تذکیہ نفس کرتا ہے ان کا اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب ہے اللہ کی اور سکھاتا ہے ان کو حکمت اگرچہ تھے وہ ان سے پہلے یعنی کلی کمر آئی میں پھر ایک اور مختلف آیاتوں میں اے لوگو بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس یہ رسول حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے لہذا ایمان لیا بہتر ہوگا تمہارے لیے اے اہلے کتاب بے شک آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول بیان کرتا ہے ہمارے لیے ہمارے احکام ایک مدت تک یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پانس سو اکتر سال بعد سلسلہ رسالت منقطہ رہنے کے بعد تاکہ تم یہ نہ کہو کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوش خبری دینے والا اور جانے والا پس آ گیا تمہارے پاس خوش خبری دینے والا اور جانے والا ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جنوں کا اثر نہیں مگر وہ ایک متنبع کرنے والے واضح طور پر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو قیامت کے بارے میں کہہ دو کہ نہیں اختیار رکھتا میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مگر یہ کہ چاہے اللہ اور اگر اور اگر ہوتا مجھے علم غیب تو ضرور حاصل کر لیتا میں بہت فائدہ نہیں پہنچتا مجھے کوئی نقصان نہیں ہوں میں مگر ایک قبردار کرنے والا اور خوش قبری سنانے والا اور کہوں بے شک میں تو ہوں صاف صاف متنبع کرنے والا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں متنبع کرنے والے پہلے متنبع کرنے والوں کی طرح پھر ایک اور سورہ یونس کیا میں جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کافروں کو ہماری آیات جو بہت واضح تو کہتے ہیں یہ لوگ جو نہیں توقع رکھتے ہم سے ملنے کی لاؤ کوئی اور قرآن اس کے علاوہ یا اس میں کچھ ترمیم کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہے کہ نہیں ہے یہ میرا اختیار میں اس میں کوئی تبدیل ہی کروں اپنی طرف سے نئی پیروی کرتا میں اس کی جو وہی بھیجی جاتی ہے میری طرف سے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں میں اپنے رب کی عذاب سے ایک بڑے صرف اللہ کی یقیناً میں ہوں تمہارے لئے اس کی طرف سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے ہاں ایک آیت بہت ساری آیت کی ترجمیں یہ ساری اللہ پاک فرماتے قرآن و جی میں وہ کہیں گے کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی خزانہ یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ حقیقت یہ کہ تم تو صرف خبردار کرنے والا کہہ دو یہی میرا راستہ دعوت دیتا ہوں میں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کے ساتھ میں بھی اور وہ سب لوگ جو میرے پیروکار ہیں اور پاک ہے اللہ اور نہیں ہوں میں مشرقوں میں سے پھر سوچو آخر کون سی ہے کون سی ہے تمہارے صاحب میں سے جنون کی بات نہیں ہے مگر متنبع کرنے والے تم کو ایک عذاب شدید سے اس کی آمد سے پہلے کیا یہ کہتے ہیں اس لئے کتاب خود گھڑ لیے کہہ دیجئے چلاو تم دس صورتیں اس کی معنید معنید اور بلالہ ہو جن کو تم بلا سکتے اپنے معبودوں میں سے مدد کے لئے اللہ کے سوائے اگر ہو تم سچے یہ اور آیت ہے ان سے کہیے نہیں ہوں میں کوئی نرالہ رسول اور مجھے نہیں معلوم کیا 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 جائے گا میرے ساتھ اور نہ وہ جو کیا جائے گا تمہارے ساتھ پہروی کرتا ہوں اس وئی کے جو بھیجی جاتی ہے میری طرف اور نہیں ہوں میں صاف صاف خبردار کرنے والا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں کہ نہیں ہو تم بیجے وہ اللہ کے کہہ دو کافی ہے اللہ گوائی کے لئے میرے اور تمہارے درمیان اور کافی ہے وہ شخص جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے درمیانی گوائی کے لئے وہ جانتا ہے اسے بھی جو آسمانوں میں اور جو زمین میں اور جو لوگ مانتے ہیں باطل کو اور انکار کرتے ہیں اللہ کا وہی ہیں گھاٹا اٹھانے والا پھر ایک آیت کا ترجمہ یہ کیا کہتے ہیں کہ خود گھڑ لیا اس رسول نے یہ قرآن ان سے کہیے اگر خود گھڑ لیا میں نے تو تو نہیں بچا سکو گے تم مجھے اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی وہ پہتر جانتا ہے ان باتوں کو جو تم بنا رہے اس کے بارے میں کافی اللہ کی قوائی میرے اور تمہارے درمیان وہی معاف فرمانے والا اور وہی معاف فرمانے والا اور ہر حال میں رحم کرنے والا ہے اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو دکھ دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں کہ کانوں کو کچھا ہے آپ کہہ دیجئے وہ کان لگا کر سنتا ہے تمہاری بھلائی کو اور ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اعتماد رکھتا ہے مومنوں پر سراپہ رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان ہیں تم میں سے جو لوگ دکھ دیتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لئے ہے دردنا قضاب بہت ساری آیت ہیں جن کے میں ترجمیں آپ نے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور مت برباد کرو اپنے ایمان ہو تم متنبع کر دو ان لوگوں کو کہ نہیں آیا جن کے پاس متنبع کرنے والا تم سے شاید تم سے پہلے شاید وہ نصیت حاصل کریں اے نبی بے شک ہم نے ہم نے بھیجا ہے تم کو گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور بنایا ہے تم کو روشن چراغ تم متنبع کرو ایسی قوم کو کہ نئی متنبع کیے گئے ان کے باپ دادا اسی وجہ سے وہ غفلت پہ پڑے ہوئے ہیں پھر ترجمائے پھر اگر یہ مو مونے تو نہیں بھیجا ہے ہم نے تم کو ان پر نگرہ بنا کر نئی ہے تم پر مگر صرف قرآن پہنچا دینے کی ذمہ داری مختلف آیات کے ترجمے میں پیش میرا کام اللہ کی بات اس کا پیغام لوگوں کو پہنچا دینا ہے اور جو بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس میں لوگ شدید رہے ہیں بے شک ہم نے تم پر بتریج قرآن نازل کیا ہے پس تم اپنے رب کی حکم پر قائم رہو ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کا کہاں نہ مانو اور اپنے رب کا نام صبح و شام دیا کرو مختلف آیاتوں کی ترجمے اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کر دے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نگراہ نہیں بنایا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر داروغہ ہے کیا ان لوگوں کو اس پاس سے تاجب ہوا ہے ہم نے ان کو میں سے ایک شخص کے پاس وہی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائے اور جو ایمال لے آئے ان کو خوشخبری سنائے ان کے رب کے پاس ان کو پورا عجر اور مرتبہ ملے گا کافروں نے کہا یہ شخص تو بلا شبہ سری جادوگر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے رہیں کیونکہ وہ اپنے رب کے فضل سے نہ تو آپ کا کہان ہو اور نہ دیوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان وہ میرے جانب وہی کی جاتی ہے وہی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی ہے تو جسے اپنے پروردگار سے ملے لے کی آرزو ہو تو اسے چاہیے نیک اعمال کریں اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں مختلف آیات کی ترجمہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہوا ہے نہ بہکا ہوا ہے اور جب دیکھتے ہیں آپ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوائے مزاق صل بنا کر اور کہتے ہیں یہ لوگ کافر اور کہتے ہی ہیں یہ کافر لوگ کیا ہم تمہیں بتائیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہو کہ تم کو جب تمہارا جسم ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہو جائے گا تو بلا شبہ تم پھر سے بیدا کیے جاؤ گے نہ اس ریزے اے نبی ان سے کل نہیں مانتا میں تم سے اس کام پر کوئی اجرت اس کے سوائے جو چاہے اختیار کر لے اپنے رب کا راستہ کہیے کیا مانگا ہے میں نے تم سے کوئی عجر وہ تمہیں تمہیں مبارک ہو نہیں ہے میرا عجر مگر اللہ کے ذمہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اے نبی ان سے کہہ دیجئے نہیں مانتا میں تم سے اس خدمت پر عجر اور نہیں ہوں میں بناوٹ کرنے والوں میں سے یہ وہی شخص جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے اپنے اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک جنہوں نے کیے نیک عمل ان سے کہیے کہ نہیں مانگتا ہوں میں تم سے اس خدمت پر کوئی عجر سوائے اس کے محبت ہو قرابت داروں میں پھر مختلف آیات کے ترجمے مجھے حکم دیا گیا عبادت کروں اس شہر مکہ کے رب کی جس نے محترم بنا دیا ہے اسے اور جو مالک ہے ہر چیز کا اور حکم دیا گیا ہے مجھے کہ بڑھ کر رہا ہوں میں اطاعت گزار اور پڑھ کر سنا ہوں قرآن بس جو ہدایت اختیار کرے گا تو وہ ہدایت اختیار کرے گا اپنی فائدے کے لیے اور جو گمراہ ہوگا تو کہہ دو میں تو بس ہوں ان لوگوں میں سے ایک جن کا کام خبردار کرنا ہے سو سیدھا رکھو تم اپنے قبلہ سو سیدھا رکھو تم اپنا رکھ دین اسلام کی سمت یقصو ہو کر جو اللہ کا دین فطرت ہے جس پر پیدا فرمایا اس لئے انسان کو نئی بدلی جات سکتی ہیں اللہ کی بنائی ساکت یہی دین راست اور درست لیکن بہت سے انسان اس بات کو نہیں سمجھ دیں مختلف آیات کا پھر ترجمہ پیغمبر زیادہ مقدم ہیں اہل ایمان پر خود ان کے پاس اپنی ذات سے زیادہ یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ کی ذات میں بہتر نمونہ ہر اس شخص کے لئے جو امیدوار ہو اللہ کا اور یامی یوم آخرت کا اور جو ذکر کرتا رہتا ہو اللہ کا بہت زیادہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے بلکہ وہ رسول ہیں اللہ کے اور سلسلہ نبوت کی تقبیل کرنے والے اور اللہ ہے ہر چیز سے پوری طرح باخبر اور نہیں بھیجا ہم نے تم کو اے نبی مگر انسانوں کے لئے بشیر اور نظیر بنا کر لیکن اکثر لوگ چاندتے نہیں پھر مختلف آیاتوں میں ہے یقیناً وہ لوگ یقیناً جو لوگ بیعت کر رہے تھے تمہاری در حقیقت وہ بیعت کر رہے ہیں اللہ کی اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں پر ہدی بیا بلا شبہ راضی ہو گیا اللہ مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے تم سے درخت کے نیچے سو وہ جانتا تھا ان کی دلوں کی کیفیت سو نازل فرمائی اللہ نے تسکین ان پر اور انعام میں اتا فرمائی انہیں قریبی فتح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یقیناً وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی وہی سب سے زلیل مخلوق ہیں قرآن مجید کی مختلف آیات کا ترجمہ پیش کرو اور کیا ہو گیا تمہیں نئی ایمان لاتے ہو اللہ پر جبکہ رسول دعوت دے رہے ہیں تمہیں کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا تین دے کر پھیجا ہے تاکہ اسے دیگر تمام مزائی پر خالب کرو یہ وہ لوگ جو اطباہ کریں گے اس رسول کی یہ نبی امی ہیں جسے پاتے ہیں وہ لکھا ہوا اپنے پاس تورا میں اور انجیل میں یہ حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا اور منع کرتا ہے انہیں بدی سے اور حلال کرتا ہے ان کے لئے پاکیزہ چیزیں اور حرام ٹھہراتا ہے ان کے لئے ناپاک چیزیں اور اتارتا ہے ان پر سے ان کے بوجھ اور کھولتا ہے ان کی بددش جوتی پہلے ان پر سو جو ایمان لائیں گے اس پر اور اس کی حمایت اور مدد کریں گے اور اطباہ کریں گے اس نور قرآن کی جو نازل کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہی لوگ جو فلا پانے والے ہیں بہت ساری آیت کا پھر ترجمہ اور بھیجا گیا ایک رسول جو پڑھ کر سناتا ہے تمہیں اللہ کی آیات جو صاف صاف ہدایت دینے والی تاکہ نکال اللہ ان لوگوں کیوں جو ایمان لائے جنہیں نے نیک عمل کی تاکہ لے جائے انہیں تاریخیوں سے روشنی کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرو کافروں سے اور منافقیوں سے ساتھی سے پیش آؤ ان کے ساتھ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں اخلاق کے آلہ مرتبے پر قرآن مجید کی پھر مختلف آئے دیں بے شک قرآن کول قرآن کول ہے رسول آلی مقام کا اور نہیں ہے یہ کلام کسی شاعر کا بہت کم ایمان لاتے ہو تم اور یہ نہیں ہے کول کسی کا ہن جادوگر کا پیشنگوئی کرنے والے کا بہت کم غور کرتے ہو تم بلکہ نازل کردہ ہے یہ رب العالمین کی طرف سے اے روڑ لپیٹ کر سونے والے کھڑے رہا کرو رات کو نماز میں مگر تھوڑا حصہ آدھی رات یا کم کر لو اس میں سے تھوڑا حصہ اور زیادہ کر لو اس پر کچھ اور پڑھو قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو ٹھہر ٹھہر کر یقیناً نازل کرنے والے ہم تم پر ایک پھاری کلام بے شک اٹھا رات کا ہے بہتی کارگر نفس اور قابو پانے کے لئے بہتی خوب وقت ہے قرآن پڑھنے کے لئے یقیناً تمہارے لئے دن میں ہیں بہت سی مصروفیات اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام اور رہو اسی کے ہو کر سب سے کٹ کر پوری طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو لوگو میں تم ہم سب کی طرف سے خدا کا بھیجا ہوا یعنی اس کا رسول جو آسمانوں اور زمین کے بادشاہ اس کے سوائے کوئی معبود نہیں وہ زندگی بخشتا ہے کوئی موت دیتا ہے خدا پر اس کے رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی پر جو خدا پر اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ ان کی پیر بھی کرو تاکہ ہدایت پاؤ مختلف آیات کا پھر ترجمہ اے لوگو یقینا ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک رسول گواہ بنا کر تم پر جس طرح ہم نے بھیجا تھا فیرون کی طرف ایک رسول موسیٰ اے نبی اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو پھر ہے اور بلا شبہ وہ اسے حضرت جبرائیل کو دیکھ چکا ہے اترتے ہوئے ایک بار اور اور بھی صدرت المنتحہ کے قریب اس کے آج پاس جنت الماوہ جب چھا رہا تھا صدرہ پر جو کچھ چھا رہا تھا نہ چھندائی نگاہ نہ حد سے بڑی بلا شبہ اس نے دیکھیں اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں یہ کلام قرآن کسی شیطان مردود کا نہیں ہے پھر کدھر چلے جا رہے ہو تم نہیں ہے قرآن مگر نصیت سب اہل جہاں کے لیے ہر اس شخص کے لیے جو چاہے تم میں سے سیدھی راہ چلنا اور نہیں چاہ سکتے ہو مگر یہ کہ چاہے اللہ رب العالمین مختلف آیت کا پھر ترجمائیں اور سجدہ کرو اپنے رب کو اور اس کی قربت حاصل کرو ہرگز نہ تھے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے اور مشرقوں میں سے بعض رہنے والے ہیں اپنے کفر سے جب تک کہ نہیں آنا آتی ان کے پاس روشل دلیل یعنی ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول اللہ کی طرف سے جو پڑھ کر سناتے پاک صحیفے جن میں لکھیوں تحرینیں راست اور درست اور نئی بٹے فرقوں میں وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب مگر اس کے بعد کے آگئی تھی ان کے پاس واضح دلیل اور نئی حکم دیا گیا انہیں مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لئے اپنے دین کو یکسو ہو کر اور قائم کریں نماز اور ادا کریں زکاة اور یہی ہے نہایت صحیح اور درست دین برمختلف آیات کا ترجمہ قیامت میں اللہ کے رسول اپنی امت پر خود بھی گواہ ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر گواہ ہوں گے اور مسلمان ساری انسانیت پر گواہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو وہ سب کچھ قرآن کے ذریعے سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے تک اپنی روشنی بکھیرتا ہے پھر مختلف آیات کا ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو تارکیوں سے نکال کر روشنیوں تک پہنچا دیا مختلف آیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو دیوانے تھے نہ قاہن تھے اور نہ مجنون تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی بھٹکے اور نہ کبھی بہکے مختلف آیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیوانے تھے اور نہ ان پر اثر جنوں کا تار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو شاعر تھے نہ قاہل یقینا ہمیں اللہ کو معلوم ہے سخت کوفت ہوتی ہے ہمارے نبی کے دل کو ان باتوں سے جو یہ کہتی ہیں مخفیف آیت میں پھر فرمایا اللہ پاک میں اے نبی صبر کیا جاؤ اور نہیں ہے تمہارا صبر مگر اللہ کی توفیق سے نہ غم کھاؤ تم ان پر اور نہ ہو تندل منافقین کان لگا کر سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لیکن ایمان نہیں لاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو پرانی زمانے کی کہانی آئیں اے نبی صبر کیا جاؤ نہیں ہے تمہارا صبر مگر اللہ کی توفیق سے نہ غم کھاؤ تم ان پر نہ ہو تندل ان چال بازیوں سے جو یہ کر رہے ہیں بس اگر یہ لوگ ایمان لالائیں تو کیا تم ان کے پیچھے اس رنج میں اپنی جان ہلاکت ڈالوگے سورہ توبہ بلا شبہ آیا ہے تمہارے پاس لوگو ایک رسول تمی میں سے ناگوار ہے اس کے لئے ہر وہ بات جو تمہیں تقلیب پہنچا ہے اور حریص ہے تمہاری بھلائی کا اور مومنوں پر بڑا شفیق کے بہت نیربان ہے مختلف آیات کا ترجمہ ہے اور رسول کہیں گے میرے پروردگار بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا دینِ دولت کے نتیجے میں منافقین کہتے تھے کیا ہم تمہیں بتائیں ایسا شخص جو خبردار خبر دیتا ہے تم کو کہ جب تمہارا جسم رزہ رزہ ہو جائے گا تو تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گا پھر سورے میں دیگر آیات میں میں یقیناً ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو اور جب دیکھتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوائے مذہب بڑھا نہیں کیا مختلف آیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے کوئی معاذہ یا اجر نہیں مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں خود کو کسی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں لگتا سوائے اس کے جو اللہ چاہے مختلف آیات کا پھر ترجمہ ہے اللہ کے رسول مومنوں سے ان کی چاند سے بھی زیادہ عزیز ہے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور نہیں بھیجا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لئے سوائے رحمت پناہ مختلف آیات کا ترجمہ ہے اے معاہ اے ہمارے رب اور بھیج ان میں سے ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سنائے ان کو تیری آیات اور تعلیم دے ان کو کتاب و حقوت کی اور پاک کرے ان کے دلوں اور زندگیوں یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمرائی میں تھے عیسیٰ نے بشارت دی میں تصدیق کرنے والا ہوں ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئے گا میرے عیسیٰ کے بعد جو اس کا نام احمد ہوگا بائبل کی کتاب جان تو اور تورات کی کتاب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کا ایسی ذکر ہے سورہ بکرہ و دیگر کی آیت کا ترجمہ یقیناً یہ قرآن نازل کردہ رب العالمین کا اترے ہیں اسے لے کر روح العمین آپ ایک رات مکتے سے براک پر بیٹھ کر مسجد اقصہ یوروشلم پہنچیں وہاں سب نبیوں کی نماز کی امامت کی پھر سات آسمانوں سے ہو کر مقام منتحہ تک پہنچیں اور اللہ تعالیٰ کے جو نشانیاتی وہ دیکھی اس کو سفر مہراج کیتے پھر مختلف آیات کا ترجمہ آپ نے دس سال پہلے ہی رومیوں کو فارسیوں پر فتح کی پیشنگوئی کر دی تھی آپ نے مکہ کی فتح مسلمانوں کے داقلے کی نشان نہیں خواب میں دیکھی تھی قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام محمد کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدسر مضمل تاہ سورہ یاسین کہہ کر بھی مخاطب کیا گیا آپ کی اضافی پیتس ناموں کی لسٹ آگے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اس کے ملائکہ درود اور سلام بھیج دیں اس لیے اے مسلمانوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام بھیجو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجت الودہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا آج میں نے مقمل کر دیا تمہارے لئے دین کو پھر ایک سورہ کا ترجمہ مومنوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کرو تو پہلے صدقہ دیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرشتے جبریل اسلام کو آخری بار دو دفعہ پورا قرآن سنایا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں اور منافقون سے سختی سے پیشا پھر ترچبائے اور فرقابندی مت کرو مضبوطی ستھاملو اللہ کی رسی کو سب مل کر اے ایمان والو نہ بناو کافروں کو دو سوائے مومنوں کے مومن مرد اور مومن اوڑتے ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور ایمان والوں کے بیس سلا قرآن مختلف آیات کا ترجمہ ہے اے نبی کہہ دو یہ یہ میرا راستہ یہ دعوت دیتا ہوں میں اللہ کی طرف اور لوگ جو بھی میرے پیروکار ہیں تم میں سے ایک ایسا گروہ ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے جو لوگ مسلمان نہیں ہیں انہیں رازدار اور دوست نہ بناو پھر مختلف آیات کا ترجمہ ہے اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ بلکہ وہ اللہ کے رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی تقمیل ہے اے نبی کہتو اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہ وہ لٹکا لیا کریں اپنے اوپر اپنے چادر کے پلو یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے پاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں اے میری قوم کہ لوگو کیسی عجیب بات ہے کہ میں تمہیں دوزک سے نجات کی طرح بلاتا ہوں تم مجھے دوزک کی طرح بلاتے ہو پھر مختلف آیات کا ترجمہ ہے آپ کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں پھر ترجمہ ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول بھیجا جو خود انہی میں سے اٹھایا گیا ہے جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے انہیں کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کرتا ہے کتاب الہی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے قبل یہ لوگ کل گمرائی میں پڑے ہوئے تھے اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی تاکہ بنے رسول گوا تم پر اور بنو تم گوا لوگوں پر آپ نے سفر مہراج کی موقع پر دوزک اور جنت کو دیکھا پھر مختلف آیات کا ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے تھے اے اوڑے لپیٹ کے رکھ لے والے تحجد کی نماز کے لیے رات کے کچھ حصے میں کھڑا رہا کرو اے کپڑوں میں لپٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور لوگوں کو اپنے رب کے عذاب سے ڈراؤ اور رب کی قبریائی کا اعلان کرو مختلف آیات کے ترجمہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے مختلف آیات کا پھر ترجمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اللہ کا پیغام کام لوگوں تک پہنچانا ہے پھر مختلف آیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبشک خوشخبری دینے والا اور نظیر ٹرانے والا بنا کر پھیجے گئے تھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا مختلف آیات کے ترجمہیں لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ یہ تمہاری بہتر ہے جو کوئی بھی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے ادھر حقیقت اللہ کی اطاعت ہے پھر اپنے نبی کی دین دعوت دین کا کام اور جد و جاہد پر اللہ خود کو گوا ہے اللہ تعالی نے گیارہ مقامات پر یا ایوہ النبی اے نبی کہہ کر پکارا ہے اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خطابوں سے پکارا ہے تا یاسین یا ایوہ المضمل یا ایوہ المدسر اے نبی ہم نے تم پر یہ قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ تم مشکت میں پڑ جاؤ قسم قرآن حکیم کی یقین تم رسولوں میں سے ہو اور سیدھے راستے پر ہو نہ بھٹکا ہے تمہارا رفیق نہ بہکا ہے اپنے خواہش نفس سے بھی نہیں بولتا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارا نام بلند کر دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے تمہیں الکوسر عطا کر دیا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے تم لوگوں کے لئے نرم مزاج ہو قرآن مجید کی آیت تھی اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا یہ ہمارے پروگرام کا تیسرا حصہ تھا اور آپ دیکھتے رہیے ہیدرباد نیوز ٹاک ٹی وی اللہ رب العالمین ہمیں سننے کی آپ کو سننے کی اور مجھے سنانے کی جو ہے سعادت دی اور اللہ رب العالمین ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلائے اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں ہماری تمام گناہوں کو معاف کر دے اللہ رب العالمین ہمارے دین اسلام کو پوری دنیا پر خالب کر دے آپ دیکھتے رہیے یوٹیوب پر اور فیس بک پر ادرباد نیوز ٹاک ٹی وی رغام کی چوتھے حصے پر ملتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ